السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خطرناک بیماری بڑی تیزی کے ساتھ فیلتی چلی جا رہی ہے اور اس کو ایک برائی نہیں سمجھا جاتا ہے نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ اپنی دنیا اور آخرت کا ڈر ہے اللہ تبارک و تعالی نے تعانی زنی کرنے والے تعانی کسنے والے اور کسی کی برائی بیان کرنے والے کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے آج میں آپ کو چار باتیں بتلاؤں گا ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرنا ہے دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا برائی ہے اور کیا بیماری ہے اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس وقت رشتہ دار سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو فوراں جو ہے بڑے عجیب و غریب انداز کے اندر تعانی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی ابھی تک رشتہ نہیں آیا یا پھر کسی نے کچھ کروا دیا جادو کروا دیا یا کوئی نظر لگی ہوئی ہے یا تمہاری لڑکی کے اندر کوئی کمی ہے اور تعانی دے دے کر کے مار دیا جاتا ہے کسی کی نوکری نہیں لگ رہی ہے جوب نہیں لگ رہی ہے تو اس کو رشتہ دار بڑے عجیب و غریب انداز میں اس کو تعانی دیتے ہیں اور تعانی دے دے کر کے اس کو بڑا مایوس کر دیتے ہیں اسی طریقے سے کسی کے لڑکا لڑکی نہیں ہو رہی ہے تو اس کو اور زیادہ مایوس کر دیتے ہیں کہ تم پر کچھ کروا دیا گیا ہے یا پھر تمہارے اندر کوئی کمی ہے اور پوچھنے کا بڑا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے اور اس کو برائی نہیں سمجھے جاتی ہے قرآن کریم نے بڑے زبردست انداز کے اندر ایسے لوگوں کو سخت وعید بیان فرمائی وَيْلُ لِكُلِّهُمَا ذَتِ اللُّمَذَا کہ جو لوگ ایب جوئی کرتے ہیں کسی کی یا تانہ زنی کرتے ہیں ایک ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا جو ہے کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی بیان کرنا یہ بھی سخت گناہ ہے اور ایک ہے سامنے اس کی برائی بیان کرنا یا الگ الگ انداز سے اس کو تانہ دے کر کہ اس کو ستانہ یہ بڑی سخت اور بڑی زبردست وعید ہے کہ ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو تانہ زنی کرتے ہیں تانہ کستے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر بڑے زبردست اور بڑے صاف صاف الفاظ میں ان لوگوں کو سخت وعید اور ڈاڑ ڈپٹ پلائی ہے جو تانہ زنی کرتے ہیں یا کسی پر ہستے ہیں یا کسی کی بات پر ہستے ہیں یا کسی کے معاملے پر ہستے ہیں ہم قرآن کریم پڑے تو صحیح ہمیں سب کچھ نظر آئے گا اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم اسا ان یکونو خیرم منہن کہ اے ایمان والو ہسیں نہ ہسو یعنی نہ ہسیں ایک قوم دوسری قوم پر ایک مرد دوسرے سے یعنی ایک دوسرے پر نہ ہسو امید ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اسا ان یکونو خیرم منہن ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو جس پر تم ہس رہے ہو اور پھر آگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِن اور نہ عورتے عورتے سے ہسے اسا ان یکونو خیرم منہن بہتر ہے کہ جس پر تم ہس رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اچھا ہو کہ وہ تم سے بہتر ہو ان کا کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا پسند ہو کہ وہ تم سے اللہ کے نزدیک بہت قریب ہو تو یہ تو ہو گئی قرآن کریم کی وہ آیات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر فرمایا کہ ایک دوسرے پر نہ ہسو کسی کی کمیوں پر نہ ہسو کسی کی عیب پر نہ ہسو کسی کی عیب جوئی نہ کرو اور پھر آگے اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُوسَكُمْ اور تم جو ہے ایک دوسرے پر تانہ ذنی نہ کرو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور برے القابات سے نہ پکارو قرآن کریم اتنا صاف انداز میں کہہ رہا ہے اتنا کھل کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے خطرناک گناہ ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر برباد کرنے کے لئے کافی ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہر پڑا لکھا نمازی حاجی قاضی سب کچھ ہے اور تانہ دینے میں پیچھے نہیں ہے نکلتا ہے نکلتا نکلتا تانہ دے کے نکل جاتا ہے چلتا ہے چلتا چلتا تانہ دے کے چلا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخر سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھی بات کیے دی یا پھر یہ سمجھتا ہے یہ مشورہ نہیں ہوتا یہ سامنے والے کو مایوس کرنا ہوتا ہے یہ مشورہ نہیں ہوتا یہ سامنے والے کو زلیل کرنا ہوتا ہے تو خدا کے واسطے اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے یہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا کہ جو ہم پر دنیا اور آخرت کے اندر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بربادی دکھا دے گا اور اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے ایسے موقع پر دیکھیں سب سے پہلا عمل سب سے پہلا کام کیا کرنا ہمیں سبر کے ساتھ کہ جو شخص سبر کرے گا اور سبر کے ساتھ ساری چیزوں کو برداشت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ کوئی ہمیں تکلیف دے رہا ہے کوئی ہمیں تانہ دے رہا ہے کوئی ہماری عیب جوئی کر رہا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائے کر رہے ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی ستا رہا ہے تو ہمیں اس پر سبر کرنا ہے اور سبر ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے سبر کرنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو قیامت کے دن اجرہم بغیر حساب بغیر حساب کے عجر دے دوں گا خوب دھیر سارا عجر اس کو دوں گا کس پر کہ اس نے دنیا کے اندر تکلیف برداشت کی ہے اور ان پر سبر کیا ہے اور تکلیفوں کا اس نے یا کسی کے تانہ زنی کا یا کسی کے بات کا اس نے الٹا جواب نہیں دیا تو سب سے پہلا کام کہ ہمیں کیا کرنا ہے سبر سے کام لے لینا ہے اللہ بدلہ ان سے لے لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور قیامت کے دن ہمیں اس کا عجرہ اتا فرماوے گا اور اسی طریقے سے ہمیں معاف کرنے کے عادت بنا لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے غصے کو تھنڈا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے تو معاف کرنے کے عادت بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتدار بڑے ستاتے ہیں بڑے پریشان کرتے ہیں اور بات بات پر تانہ زنی کرنا کہیں پروگرام میں ملاقات ہو گئی تو وہاں تانے کسے جا رہے ہیں کہیں چلے گئے تو وہاں تانے کسے جا رہے ہیں چلتے چلتے ملاقات ہو گئی تو دو تن تانے مار کر کے چلے گئے اب تانے دینے کے کئی سارے انداز ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتلایا کوئی مشورے کے انداز میں تانے دے رہا ہے تو کوئی کسی اور کے ذریعے سے تانے بھیجوا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے رشتدار سے کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ بول چل چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطع تعلق کرنے والے کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے لیکن انسانی طبیعت ایسی ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں ہمیں اتنا ستایا جا رہا ہے اتنا پریشان کیا جا رہا ہے اور ہر طرف سے ہمیں تکلیفوں میں گھیر رکھا ہے تو وہ کیا کریں ادھر حدیث مبارکہ ہے کہتی ہے کہ آپ جو ہے ان سے قطع تعلقی نہ کریں تو اب ہم کیا کریں دیکھیں ہم صرف سلام کلام ان سے جارے رکھے بھئے آگئے ملاقات ہوگئے سلام کلام ان سے مشورہ لینا ان کے پاس بیٹھنا یا ان سے گفتگو کرنا یا ان کے ساتھ مل جھل کر رہنا یہ ہمارے لئے ضروری نہیں بنتا ہے بس ہماری ملاقات ہوگئے سلام ہوگئے بس آگئے نہ ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے بس سلام دعا ہمارے جاری ہے بس اتنا کافی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سخت گناہ سے بچا لیں گے تو یہ باتیں میں نے آپ کو زمانے کے اندر جو ماحول چل رہا ہے اور یہ جو بیماری ہمارے اندر عام ہو گئی ہے اور اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو بڑے فخر کے ساتھ آج کل تو لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اور بڑے عجیب و غریب باتیں اس کے اندر پائے جا رہی ہیں اس لئے جو لوگ تانہ زنی کے شکار ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے سبر کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے معاف کرتے رہے اور اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے بس سلام کلام اتنا کافی ہے اور جو لوگ تانہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی قدر کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کی کوشش کرے وَنَّا اللہ رب العزت تانہ دینے والوں کو تانہ زنی کرنے والوں کو عیب جوئی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کے اندر بربادی کے دہانے پر لاکر کے کھڑا کر دے گا اس لئے ہمیں اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور جو لوگ تانہ زنی کے شکار جو ہے جو لوگ تانہ زنی کے شکار ہیں جن کو تانہ دیا جا رہے ہیں وہ صبر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ